بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لٹر دودھ چاہیے ہمیں فل فیٹ فلیم اون کر دیں گے اور دودھ میں اوبال آنے دیں گے دودھ میں ڈالنے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک کپ کھویا فور ٹیبل سپون شوگر ثری ٹیبل سپون پسٹے کٹے ہوئے ثری ٹیبل سپون پادام کٹے ہوئے ون ٹی سپون لیشی پاوڈر دیکھیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے اس طریقے سے تھوڑ چمچ چلائیں اب ہم دودھ میں ایٹ کریں گے پسٹے بادام کٹے ہوئے چمچ چلائیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے شوگر میٹھا آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ ان کو مکس کر دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے لائچی پاوڈر پھر سے چمچ چلائیں گے اب ہم دودھ میں ایٹ کریں گے کھویا ان سب کو مکس کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر بیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ پسٹے بادام کا فلیور نکل آئے اور دودھ بھی کافی ہاتھ تک ریڈیوز ہو جائے دیکھیں دودھ کو پکتے پکتے بیس منٹ ہو چکے ہیں پھلیم بند کر دیں گے اور دودھ کو فریج میں رکھ دیں گے اور ہاں یاد رہے دودھ کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہی فریج میں رکھیں گے تاکہ اس کی بھاپ نکل جائے اب ایک جگ بھی پور کر دیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طریقے سے چلد ہو جائے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور دودھ اچھے طریقے سے چلد ہو چکا ہے اب اسی گلاسیت میں نکالتے ہیں یہ بہت ہی مدے کا بنت ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی جیجئے گا اوپر سے ڈالیں گے پتے بادام کٹے ہوئے کم ڈالنا چاہے کم ڈالیں زیادہ ڈالنا چاہے زیادہ ڈالیں تیار ہے پتے بادام والا دودھ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی سو ویورز اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنے اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی